اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ سب اچھے سے ہوں گے اور گھر پہ بیٹھ کے اچھے سے پڑھ بھی رہے ہوں گے تو کلاس سیکنڈ کے جپٹر نمبر سیون فوڈ فور ہیلتھ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آج ہم اس کے ووکس دیکھیں گے آپ لوگ پیچ نمبر ففٹی نائن پہ دیکھیں وہاں پہ ووکس دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے write T for true and F for false یعنی یہاں پہ جو جو سٹیٹس میں لکھا ہے جو سنٹنس لکھا ہے آپ کو اسے اچھے سے پڑھنا ہے پھر اگر وہ سنٹنس صحیح ہے تو اس سائٹ کے ڈبے میں ٹک لگانا ہے اگر غلط ہے تو سائٹ کے ڈبے میں کروس لگانا ہے ٹھیک ہے بچوں تو دیکھتے ہی کیا لکھا ہے سب سے پہلے لکھا ہے we get food only from animals ہمیں کھانا صرف انیمل سے ہی ملتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا غلط کہا ہمیں کھانا انیمل اور پلانڈ دونوں سے ملتے ہیں لیکن انہوں نے کہا صرف انیمل سے ملتے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہوا غلط ہوا تو پہلے میں کیا آئے گا کروس آئے گا پہلے سٹیٹمنٹ میں پہلے ڈبے میں آپ لوگوں کو کروس لگانا ہے اس کے بعد بی پارٹ پہ لکھا ہے we should have food items from the three main groups every day ہمیں جو food items تین types کے ہوتے ہیں جو energy giving food protective food body building food ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ان تینوں کو کیا کرنا چاہیے کھانا چاہیے ہر روز تو انہوں نے کیا کہا یہ سنٹنس کیا ہے صحیح ہے تو اس کے ساتھ والے ڈبے میں آپ لوگوں کو ٹھیک لگانا ہے اس کے بعد تیسرا ہے jam and rice are protective food jam and rice جو ہے وہ protective food ہوتا ہے تو کیا jam and rice protective food میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں jam and rice sorry protective food میں vegetables and fruits ہوتے ہیں تو تیسرے میں کیا آئے گا cross آئے گا تیسرے والے ڈبے میں cross لگانا ہے اس کے بعد vegetables and fruits vegetables and fruits جو ہے energy giving foods ہوتے ہیں تو صحیح کہایا غلط یہ بھی غلط کیوں vegetables and fruits جو ہے protective food ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا آئے گا cross آئے گا اس کے بعد ہے meat, pulse and milk are body building foods meat, pulse and milk یہ سب body building foods ہیں تو کیا کہا انہوں نے صحیح کہا ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا meat, pulse and milk اور body building foods یہ سب کیا ہوتا ہے body building foods ہوتا ہے تو last میں ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آج صرف یہی کریں گے right, t for true and f for false باقی fill in the blanks یہ ہم کل کریں گے آپ لوگ اسے اچھے سے copy پہ نوٹ کرنا پھر ڈبے میں جو cross ٹک لگایا ہے وہ سب بھی اچھے سے لگانا اور اچھے سے یاد بھی کرنا اچھے بچوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی